نیچرل میڈیکل کے فیلڈ میں اہم کردار دا کرنے والے ڈاکٹر اسلم خان کی کامیابی کا سلسلہ جاری ہے برطانیہ امریکہ سمیت کئی ملکوں سے عزاز یافتہ ڈاکٹر اسلم خان کو دلی میں تین الگ الگ بینل اقوامی اوارڈ سے نوازا گیا دلی کے اکنامی گرامی ہوتل میں یہ اوارڈ فنکشن منقض کیا گیا جس میں کئی ملکوں کے سفیر بھی موجود رہے اس دوران ڈاکٹر اسلم خان کی خدمات کا ذکر کیا گیا ڈاکٹر اسلم خان کو میکسیکو یونیورسٹی نے بھی ڈاکٹرٹ کی ڈگری سے نوازا ہے یہ ڈاکٹر اسلم خان کی زندگی کے لیے بڑا اہم مقام ہے بڑی بات یہ ہے کہ میکسیکو یونیورسٹی نے شاروخ خان اور امیتاب بچن جیسی بڑی شخصیات کو بھی ڈاکٹرٹ کی ڈگری سے نوازا ہے ڈاکٹر اسلام خان کو یہ ڈگری طبقے میدان میں اہم خدمات انجام دینے کے مدنظر دی گئی ہے اس عزت افضائی سے ڈاکٹر اسلام خان بہت خوش ہے پانچ سال سے دیش میں پلاسٹک کچرہ پرابندن جو ہے اس کام کو دیکھ رہا ہوں ہم لوگ پلاسٹک کچرے کو کس طرح سے ڈسپوز کیا جائے گا اور دوہزار اٹھارہ میں جو یونائیشنیڈ نیشن انوائیرمنٹل کانسل ہے انہوں نے ویسٹ پلاسٹک ڈسپوزل ڈے پانچ جون کو گھوشت کیا تھا جو اس ریزولیشن ہے یو این او کا اس ریزولیشن میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارچل پردیش نے جو کام اس سلسلے میں کیا اس کے لئے انڈیا کو ہوسٹ کنٹری بنایا واقعی آپ کا شکریہ آپ نے سوال گیا مجھے بڑی حیرت ہوئی جب یہ نام تین مہینے پہلے ای میل سے میرے پاس آیا ایزٹیک یونسٹی جو ہے میکسی کو گی تو اس یونسٹی نے چوز کیا تو پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید فیک میل ہے لیکن اس کے بعد میں نے چونکہ یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیتے ہیں جیسے سپوز انہوں نے امیتا بچن کو دیا شارو خان کو ڈگری دیا ڈاکٹریٹ کی اور جو لوگ پیس میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چونچون کر کے دیتے ہیں خاص طور سے تو انہوں نے ہمارا یہ ارگینک پروڈکٹس اور ساتھ ساتھ ہے ہیلتھ کیر اور ویلنس میں ہمیں یہ ڈاکٹریٹ دیا انہوں نے پہلے میں انڈین آرگی میں تھا تو وہاں سے ریزائن کر کے ہم نے نیشنل میڈیکل کولیج کو سانپور میں اسٹیبلش کیا اور اس میں موسینا قیدوائی جی نے اس کا انہوریشن کیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں اب جو ہم نے نیچرپیٹری ہسپیٹر کھولا ہے اور جو ہم نیچرز کے خاص طور سے جو